آج جی ہم نے بہت ہی زبردست قسم کا مٹر پڑاو تیار کیا ہے لیسن اور ٹیمارٹر کی چٹنی کے ساتھ کتنا زبردست نظر آرہا ہے کہ موں میں پانی آرہا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیں اور فیڈبیک ضرور دیا کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں مجھے واش ٹائم کی ضرورت ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا تو چلیا یہ مٹر پڑاو اور لیسن اور ٹیمارٹر کی چٹنی جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید شرکی ہوں اللہ کی خجر و کرم سے ہاتھ سے مسکراتے سے شکرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مٹر پڑاو دوکہ سب کا پسندیدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے دو کپ مٹر لیے ہیں اور تین کپ چاوڑ لیے ہیں چاوڑوں کو ساف کر لیا ہے باقی انگریڈینس میں آپ کو ساف ساتھ بتاتی رہوں گی یہاں پر دیکچی میں میں نے آدھا کپ بھولیا ہے جی ہو چکا ہے درم اس میں ایک ادر بڑے سائز کی پیاز کاٹ کر میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کریں گے لائٹ براؤن پیاز ہلکی سنہری ہوگی اب اس میں دو کھانے کا چمچ لیسر ندرک کا پیس شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہم نے پلاو کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہی رکھنا ہے اس لیے ہم پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کریں گے ادر وائز آپ نے چاوڑوں کا کلر دار پر رکھنا ہے تو پھر آپ پیاز کو تھوڑا سا دار کرنے ٹھیک ہے ایک سے دو منٹے سے چلائیں گے دو منٹ ہم نے چلا لیا ہے اب ہم اس میں دو ادھا بڑے سائز کی ٹیماتر ڈالیں گے کٹے ہوئے جس کا چھلکہ میں نے ریموو کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا سا ہم نرم ہونے دیں گے تاکہ چماتر جو ہیں وہ اچھی طرح بھول جائے ہیں مسالے میں چماتر جو ہیں وہ کافی حب تک نرم ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم شامل کریں گے تین چائے کے چمچ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آپ اگر نمک تھوڑا سا تیز کھاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا تیز بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جتنے چاول ہیں تو چاولوں کے حساب سے میں اس میں تقریباً تین کھانے کے چمچ سے وہ نمک شامل میں نہیں کر دیا ہے اور نمک سے جو ہے وہ زیادہ جلدی گھلتی ہے پیاس اور ٹیماتر تو اب یہ اور زیادہ جلدی نرم ہو جائیں گے اور گھلنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ساپ ساچ چمچ کو اس طریقے سے آپ میش بھی کرتے رہے ہیں چمچ کے ساتھ ساچ ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو باقی مسائلیں دکھا دیتی ہوں باقی مسائلوں میں میں نے ایک چاہ کا چمچ بھر کے لیا ہے پسا ہوا دھنیا ایک چاہ کا چمچ بھر کے میں نے ادھرا مرچ لی ہے جسے چلیے فلیکس بھی بولتے ہیں ایک بادیاں کا پھول ہے کڑی پتہ ہے دارچینی ہے تین چار لونگ دس بارہ کالی میرچ آدھی چاہ کی چمچ زیرہ یہ بھی میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ اس میں بہت ہی اچھا سا تیسٹ لے کر آئیں گے باقی مسائلیں میں آپ کو بتاتی رہوں گی کس وقت شامل کرنے ہیں کتنے شامل کرنے ہیں اور کیا شامل کرنے ہیں تھوڑا سا ہم اس کو اچھے طریقے سے مسائلیں کو بھونیں گے جیسے کہ روایتی طور پر ہمارا مسائلہ جو ہے وہ بھونتا ہے اسی طریقے سے ہم اس کا مسائلہ بھونیں گے ضرورت پڑی تو تھوڑا سا پانی کا چھنٹا بھی لگا دیں گے مسائلہ جو ہے الحمدللہ اتنا بھون گیا ہے کہ ہم اس میں مطر شامل کر سکیں تو ہمارے پاس جو دو کپ مطر ہے یہ ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم اس کو بھونیں گے مطر کو بھی 2-3 منٹ تک مطر کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے بہت مطر کو دھولی ہے 3-4 منٹ اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پانی اتنا شامل کریں گے ہمارے مطر بھی گل جائیں اور جب ہم اس میں چاول شامل کریں تو ہمیں چاولوں کی ضرورت کا پانی بھی میسر ہو ہم نے ضرورت کا پانی اس میں لگا دیا ہے تقریباً چار گلاس اور یہاں پر ایک چاہ کے چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ہے اور چار ہری مرچیں جو میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر ایک کھانے کا چمچ سرکہ بھی میں شامل کروں گی اس سے چاول وہ بہت ہی کھلے کھلے بنیں گے تو اب میں اس کو مطروں کو گلنے تک کے لیے چھوڑ دیتی ہوں ڈھک کر مطر سے قریباً دس منٹ لگے مطر ہمارے بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اور یہاں پر چاول جو تھے میں نے دھو کر سوک کر دیا وہ میں نے پانی کو ڈھک کر دیا ہے اب میں اس میں چاول شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر اس کے لیے چوڑ دیو میری چاول جو ہی وہ میں شامل کر دیا ہوں گی مرش کروں گی تمام چاول جو ہی وہ اس میں شامل کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے مرش کر دیا ہے اب میں اس کو 4 سے 5 منٹ ڈھک کر پکاؤں گی پھر میں آپ سے ملتی ہوں تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو دھک کر پکایا ہے اور چاول جو ہے وہ ہمارے دم پر آ گئے ہیں تو اب ہم اس کو دم لگائیں گے دھکن پر میں نے کپڑا جو ہے وہ لپیٹ لیا ہے اور میں اس کو دم لگاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دم جو ہے وہ پہلے تین دو تین منٹ تو میں فل فلیم پر کروں گی اس کے بعد تقریباً چھے سات منٹ میں لو فلیم پر اس کو دم پر رکھوں گی تو جی جب تک چابلوں کو دم لگتا ہے ہم تیار کر لیتی ہیں چٹنی جو کہ ہم نے اس کے ساتھ کھانی ہے تو میں بناوں گی لیسن اور ٹیمارٹر کی چٹنی تو اس کے لیے میں نے چار پانچ کلیاں جو ہیں وہ لیسن کی چھیل لی ہیں دو ادر ٹیمارٹر ہیں جن کا چھلکہ ریموف کر لیا ہے میں نے ایک کھانے کا چمچ لال مشت پاورڈر ہے آپ اپنی برضی کے مطابق لے سکتے ہیں پاورڈر کو اور نمک ہے ہمارے پاس تو چلیے میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پیس لیتی ہوں چٹنی تیار ہے جی اب میں اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا سرکا اور مکس کر دوں گی لیجے جی ہماری لیسن اور ٹیمارٹر والی چٹنی جو ہے وہ تیار ہے جو کہ ہم نے مطر پڑاو کے ساتھ کھانی ہے تو چلیے آئیے ہم چلتے ہیں اب اپنے چاولوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ چاول ہمارے تیار ہوئے کے نہیں دم کھولتے ہیں چاولوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی چاول بہت اچھے سے دم ہو چکے ہیں تو اب میں آپ کو سرک کر کے دکھاتی ہوں کہ میں چٹنی کے ساتھ اس کو کس طرح سرک کروں گی لیجے جناب ہمارا مطر پڑاو مطر والی چٹنی کے ساتھ وہ مکمل تیار ہے کھانے کے لیے تو آجائیں آپ سب لوگ مل کر انجوائے کرتے ہیں تو آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بل آئیکن بھی دبا دیں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے فیٹ بیٹ میں ضرور بتائیے گا آج کی رسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور لائک کر دیں جلدی سے اس رسپی کو موں میں پانی سب کی یقیناً آرہا ہوگا تو اگلی رسپی تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ